تمام دیکھنے والاسلام علیکم میرا ناہمت صور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل صور افیشل کافی دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی کوئی نئی ویڈیو نہیں آئی تو کچھ وجہیں تھیں جن کے وجہ سے میری کوئی نئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ رمضان تھا اور مجھے دل نہیں کر رہا تھا ویڈیو بنانے کا دوسری وجہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے ابو جو تھے وہ بیمار ہو گئے تھے ان کا دل کا آپریشن ہوا ہے جس وجہ سے میں ہسپیٹل میں ان کے ساتھ رہا ہوں کافی مشکل ہو گئی تھی لیکن اللہ پاک نے کرم کیا الحمدللہ خیر خیریہ سے آپریشن ہو گئے اور اب ابو جان جو ہیں وہ گھر میں آ گئے تو عید کا آج تیسرا دن ہے میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا لوں جس میں ساری چیزیں آپ کا بتا دوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کے اس دفعہ جو عید ہوئی ہے وہ ان ایکسپیکٹیز سے ہوئی ہے سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس دفعہ تیس روزیں ہوں گے اللہ کی مرضی تیس روزیں ہو یا انتیس ہوں رکھنے تو ساری ہوتے ہیں تو ان ایکسپیکٹیز اس وجہ سے کیونکہ چاند کا مطلب عید کا اعلان جو ہے وہ کافی لیٹ ہوئے تو یقین کرے میں اپنی آپ کو بتاؤں میں بھی تقریباً سونے ہی وارا تھا اور ٹی وی میں نے دیکھا پٹی چاہ رہی تھی نیچے تو کافی نید آئی ہوئی تھی مجھے بھی تو میں نے کہا تھوڑی دیر اور دیکھ لاتا ہوں شاید وہی بات ہے کہ شاہد نظر آئی جائے اور عید کا اعلان ہو جائے تو ویسا ہی ہوا ہے بلکل نیچے پٹی چاہ رہی تھی کہ شاہدتیں محصول ہو رہی ہیں لیکن مجھے پھر بھی لگ رہا تھا کہ شاید جمعہ کو ہی عید ہو اور تیس روزیں پورے ہو لیکن وہی بات ہے کہ سڑھے گیارہ کا تقریباً ٹائم تھا تب جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ کل عید ہے تو بھاگم بھاگی میں سارے لوگ پھر باہر نکلے میں نے بھی جلدی جلدی سے اپنے کپڑے وغیرہ پریس کروائے یہی میں سوچ رہا تھا کہ کل مطلب تیسوہ روز ہے تو تب جا کے ہم اپنی تیاری مکمل کر لیں گے لیکن انتیس روزے ہوئے اور بھاگم بھاگی میں ہر کسی نے اپنی عید کی تیاری کی دوسری بات آپ کر لیتے ہیں کہ ویڈیو نہ آنے کی وجہ وہی میں نے آپ کو بتائی ایک تو رمضان تھا اس وجہ سے مجھے دل نہیں کر رہا تھا کہ میں کوئی نئی ویڈیو بناوں روزہ رکھے یقین کریں بس یہی دل کرتا ہے کہ بندہ چلیں ایک مہنہ آتا ہے پورے سال میں تو اس مہنے میں بندہ زیادہ زیادہ عبادت کرے کیونکہ گیارہ مہنے تو ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں جہاں مطلب جو بندے کا ہوتا ہے کام ان میں مشکول اور بس کام ہی کام ہوتے ہیں تو ایک مہنہ اس لیے آتا ہے کہ ایک تو شیطان جو ہے وہ قید کر لیا جاتا ہے تو دوسری وجہ میں آپ کو بتاؤں انسان خود بھی ایک بہت بڑا شیطان ہے کیونکہ رمضان میں بھی جن لوگوں نے دو نمریاں اور کرنی ہوتی ہیں اس طرح جنہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں وہ کرتے ہی کرتے ہیں کیونکہ انسان سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے تو شیطان ابلیس جو ہے وہ تو قید ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر کا اپنا جو شیطان ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے چاہے رمضان ہو یا رمضان نہ ہو جس بندے نے جس طرح گلتیاں یا دو نمریاں کرنی ہوتی ہیں وہ کر ہی دیتا ہے تو اب بات کر لیتے ہیں ابو جان کی کے بیمار تھے تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان دوستوں کا ان بھائیوں کا کہ میں نے واتس اپیو سٹیٹر لگایا تھا اور فیس بک میں نے اپنی ایک مدد پوسٹ بھی کی تھی جس میں میں نے سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میرے ابو جو ہیں وہ ایڈمیٹ ہیں ہسپیٹل میں ہارٹ کاؤن کا مسئلہ ہے دل کا آپریشن ہوا ہے تو سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ یقین کریں بڑا ہی اچھا لگا سب لوگوں نے اتنی زیادہ دعائیں کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تو کچھ لوگ یہ بھی شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ابو بیمار ہیں اور اس نے فوٹو چڑھا دیا اسٹیٹس لگا رہا ہے تو ان لوگوں کے لئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ابو جو ٹھیک ہوئے الحمدللہ خیر خیریت سے آپریشن ہوا ہے تو کتنے لوگوں نے دعائیں کی ہیں تو شاید ان دعائوں کی ہی وجہ سے خیر خیریت سے سب کچھ ہوئے الحمدللہ ابو جان جو ہیں ابھی گھر میں خیر خیریت سے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو فیس بک کے ہمارے فرنڈ ہوتے ہیں یہ ایک قسم کی ہماری فیملی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم جب سٹیٹس لگاتے ہیں یا فیس بک پہ کوئی پوسٹ بھی چڑھاتے ہیں تو کتنے مطلب ہزاروں لوگ آپ کی اس پوسٹ کو دیکھتے ہیں اور ان کے دل سے دعا نکلتی ہے تو میری جو ابو جان کی میں نے فوٹو لگائی تھی پکچر لگائی تھی وہ ہسپیٹل والی تھی ایڈمیٹ ہوئے ہوئے تھے جب تو یقین کریں اس کے نیچے کہ ہر بندے نے بس یہی دعا کی میں نے اوپر لکھا ہوا تھا تو سب لوگوں نے اتنے دل سے دعائیں کی اور آمین اللہ پاک آپ کے ابو کو جلدی ٹھیک کریں اور اچھا لگا ہر بندے کے دل سے یہی دعا نکلی اور میں یہی آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو تو اس طرح سٹیٹس لگائیں یا فیس بک پہ چڑھا دیا کہنے ہو سکتا ہے کیا بتا کس بندے کے دل سے دعا نکلے اور وہ جا کے قبول ہو جائے تو اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپریشن کیوں ہوا اور مسئلہ کیا ہوا تھا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا ان کو اور مسئلہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ ان کو شگر ہے تو میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے دیکھنے والوں سے کہ جن کو شگر ہے یا جن کے والدین کو شگر امہربانی کر کے ان کو شگر کو کنٹرول کیا کریں کیونکہ یہ جو مسئلہ ہوا تھا یہ شگر بڑھنے کی وجہ سے ہوا تھا رفتہ رفتہ اگر آپ کی شگر جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے تو اس وجہ سے وہ آپ کے دل پہ یا آپ کے گردوں پہ لازمی ایفیکٹ کرتی ہے تو لوگ کچھ تو یہی کہتے ہوں گے کہ حیر ہے جب مرنا ہے تو مر جانا ہے وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے جب مرنا ہے موت آئے گی تو تب تو مرنا ہی ہے لیکن جو زندگی ہے چار دن کی یا جتنے دن کی آپ کی وہ تو آپ سکون سے گزاریں کیونکہ بیماری جو ہے وہ یقین کریں بڑی تکلیف دے ہوتی ہے تو ہسپیٹل میں رہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بندہ جوب کرتا ہے یا کوئی جوب نہیں بھی کرتا اپنا پرسنل بزنس بھی ہے تو آپ کو مکمل ٹائم دینا پڑتا ہے اور بالکل آپ کو وہاں ہی ساتھ رہنا پڑتا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک سب کے والدین کو اور سب کو اپنے حفظ و حمان میں رکھیں اور یہی بس ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں مجھے دل تھا کہ میں چھوٹی سی ویڈیو بناوں اور اسی دن ہی چڑھا ہوں جب میرے ابو گھر آئیتے لیکن وہی بات ہے ٹائم کم ہوتا ہے آن انسان کے سو مسئلے ہوتے ہیں تو آج عید کا تیسرا دینا میں نے کہا چلنے تھوڑا باہر جاتا ہوں ایک تو آپ کو پتا ہے لاکڈون ہے اس وجہ سے پارک وغیرہ ساری چیزیں بند ہیں نہ کوئی مطلب اس طرح کا ویلاگ میرا آ سکا ہے تو انشاءاللہ اب وقت کے ساتھ آگے جو ہے کوشش کروں گا اچھے اچھے ویلاگ آپ کو بناوں اچھی اچھی ویڈیو آپ کے لیے لہوں تو آپ سے ریکوشٹ جاتے ہوئے یہی کروں گا کہ مربانی کر کے میری جو آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کر دیا کریں اور دوسری بات کہ اگر فیس بک پہ آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو مربانی کر کے یہ اوپر یا نیچے یوٹیوب چینل کا لنک آ رہا ہوگا وہاں جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ سبسکرائبر جب بڑھتے ہیں تو تب مجھے بھی دل کرتا ہے کہ میں کیونکہ اصل جو مقصد ہے وہ یوٹیوب کا ہی ہے یوٹیوب پہ میں ویڈیو بناتا ہوں وہی چینل ہے یہ فیس بک پہ میں اس لیے ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں تاکہ جو لوگ یوٹیوب مطلب جن کا پیکج نہیں ہوتا نیٹ کا جو یوٹیوب نہیں یوز کرتے ان کے لیے میں پھر بعد میں یہ ویڈیو چڑھا دیتا ہوں تو اب انشاءاللہ فیس بک پہ ویڈیو ویسے شاید نہ ہی ڈالوں کیونکہ یوٹیوب کے لیے ہی میں یہ ویڈیو بناتا ہوں اور یوٹیوب پہ ہی اپلوڈ ہوں گی تو تمام آپ دیکھنے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس لنک سے آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سبسکرائب بڑھیں گے ظاہر سی بات ہے میں محنت کرتا ہوں تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میرا جو کانٹنٹ ہے میری ویڈیو ہے آپ سب دوستوں کو اچھی لگتی ہیں اور سبسکرائب بھی بڑھ رہے ہیں تو پھر اور اچھی چیز آپ کے لیے ویڈیو بناوں گا تو بس آج کے لیے اتنا کافی تھا امیر کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند دیا ہوگی ملتا ہوں نیکس اچھی سی ویڈیو میں پاکستان زندہ باد